تم اپنا دامل پچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے تجھے دوستہ معلوم ہے تو تو علی میں نا جواب کیا دیتا ہے کہ موسیٰ اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے کہ اب مجھے یہ امید نہیں کہ اللہ میری ڈائریک سن لے علی میں وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا آپ کا انتظار اس لے کر رہا ہوں کہ آپ میری سپارش کریں اگر آپ میرا وسیلہ بن جائے تو آپ کے وسیلے سے اللہ مجھے بخش دیں گا تو اس کو بھی وسیلے کی اہمیت معلوم تھی یہ تو اس سے بھی گیا بھی تھا یہ بولتا وسیلہ نہیں ڈائریک جاؤں گا اور ایک بات عرض کر دو کتنے سال عبادت کیا اسے بعض علماء نے لکھا ہے نبے کروڑ سال اور بعض نے لکھا نبے لاکھ سال لاکھ کروڑ میں کنفیزہ نہیں تو لاکھ ہی پکڑ لو چلو کروڑ کو چھوڑ دو نبے لاکھ سال نبے دن نہیں نبے سال نہیں نبے ہزار نہیں نبے لاکھ سال عبادت کے بعد بھی وہ جورت نہیں کر رات ڈائریک نبے لاکھ سال کی عبادت کے بعد اس کی جورت نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ سے ڈائریک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو قبول نہیں ہوں گی اتنا گناہ گارو اور یہ دو چار چلے لگا کے ڈائریک یہ مو اور مسور کی دعا اور دلیل اللہ کے رسول نے کس سے دعا کی اللہ سے کی بہت پڑھ لیے بیٹا آپ نے دو چلے کٹ کے امام بخاری بن گئے دن تب دو چلو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا وسیلہ لیا ہے муж نے کسی کا وسیلہ لیا ٹائریک اللہ کو پکارا ہائے 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 کیا آگل میں قربان نہ ہو جاؤں میں اسمائیل علیہ السلام کے گردن پر چھوڑی چاہیے کس کو پکارا اسمائیل نے اللہ کو پکارا کسی کا وسیلہ لیا لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا لوت علیہ السلام نے کس کو آواز دی اللہ کو آواز دی یوسف علیہ السلام قید میں گھر گئے کس کو قید میں سے آواز دی کس کو مدد کے لئے پکارا یعقوب علیہ السلام نے کس کو پکارا ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا سب نے اللہ کو پکارا ہم بھی اللہ کو پکارے گئے یہ موہر مصور کی دار ارے بے اکوف وہ نبی تھے ان کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی احساس مقبول تھا ہی نہیں ان کا وہاں تعلق ڈائریک اللہ سے تھا تم میں سے کوئی نوح ہے تم میں سے کوئی موسیٰ ہے موسیٰ ڈائریک کلام کرتے تھے تیرا تو یہ حال ہے کہ تیری بیوی ڈائریک نہیں سنتی زیادہ بول دے تو بلتی بڑا بڑا زیادہ کر رہے ہیں کیا ڈالو کہ ہم خانے پہ مرچ زیادہ تیرا اپنا حکم بیوی پہ نہیں چلتا پہلے موسیٰ جیسا منصب تو لا عیسیٰ جیسا منصب تو لا نو جیسا منصب تو لا اور یہ منصب ملنا تو ناممکن ہے کیونکہ یہ منصب ملا نہیں کرتے آتائے الہی ہیں اس لئے کہ علماء کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ قذبی نہیں ہوتی وہی بھی ہوتی ہے یہ عطائے الہی ہوتا اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے عبادات سے کوئی نبی نہیں بنتا نبی تو چھوڑی علماء نے لکھا یہ ولایت بھی عمل کے عمل پر نہیں ملتی اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اس کو اپنا ودی بناتا ہے یہاں تک کہ امام زرکانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شرع زرکانی میں لکھتے ہیں اور ان کے حوالے تھی پھر عالدت فتح و رزویہ شریف میں لکھتے ہیں امام قسطلانی المعہب اللہ دنیا میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ عبادت کر لوں گا تو ولی بن جاؤں گا فرماتے ہو بدبذہب ہے یہ مسئلہ ہے بہت باری مسئلہ چھڑ گیا ہے عبادت کی بنیاد پر ولایت نہیں ملتی عبادت ولایت کے حصول کا ذریعہ ضرور ہو سکتے ہیں لیکن کسی عمل میں یہ تاثیر نہیں عمل میں تاثیر نہیں کہ ولی بنا دے ولی کون بناتا ہے اللہ جس پر فضل چاہتا ہے ولی بناتا ہے اور ولیوں میں کچھ ایسے علیہ جو غوثیت قبرہ کے منصف پر فائد ہے جیسے کہ سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ اگر ان کی نظر کرم ہو جائے تو یہ چوروں کو عبدال بنا دیا کرتے ہیں تو جن چوروں کو عبدال بنایا انہوں نے کونسی عبادت کر لی تھی عبادت کی بنیاد پر ولایت نہیں ملتی چلی عبادت کر دو تک چلے گئی تو کہا موسیٰ اگر آپ میری سپارش کر دیں میرا وسیلہ بن جائیں تو اللہ تعالیٰ تعبہ قبول کر لے موسیٰ خوش ہو گئے کہا ضرور سپارش کر دیں اچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا وسیلہ لینا شرک ہے مردود تو تو پہلے ہی کافر تھا آپ تو مشرک بھی ہو گیا یہ نہیں کہا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وسیلہ لینا شرک نہیں ہے بلکہ جاہیز ہے یہ طریقہ ہے تو موسیٰ خوش ہو گئے کہا میں ضرور تیری سپارش کروں گا اللہ سے ضرور تیرے بارے میں کہوں گا کہ اللہ ماف کر دیں اگر تُو سودھر گیا تو سارے جھگڑے لپڑے ختم ساری دنیا میں جو اتھل پتھلے وہ تیری وجہ سے تو ہے کم بسر اگر تُو نہ ہو تو کوئی لگڑی نہ ہو موسیٰ علیہ السلام بڑے خوشی خوشی کوئی طور پر گئے کہا خالی کے قائنات تُو عالم الغیب ہے سب جانتا ہے سب دیکھتا ہے سب سنتا ہے وہو وصمی البصیر تُو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے مالی کے قائنات پروردگار کیا بات ہوئی بلی سے تُو نے جانا میں سپارش کرتا ہوں بخش دے بلی اس کو توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ بہت بڑا دھوکے واضح ہے فریب دے رہا ہے اس سے کہو میں اس کی توبہ قبول کرنے کے لئے تیار اسے معاف کرنے کے لئے تیار ہو دیکھیں پتا چلا کتنا گفور ہے ہمارا رب کے اُس جیسے مردود کی توبہ قبول کرنے کے لئے تیار ہے تو ہم جیسے امتی مصطفیٰ کے چانے والوں کی توبہ قبول کیوں نہ کریں اس لئے اکبال نے کہا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہا دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ہم تو کرم کرنے پر مائل ہیں ہم تو کرم کرنا چاہتے ہیں مانگنے والوں مانگو تو ہم سے ہاتھ تو پھیلاؤ ہمارے سامنے گڑگڑاؤ تو کہا میں اس کی توبہ قبول کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اے موسیٰ ایک شرط ہے سری اور بڑی چھوٹی شرط ہے اس سے کہو کہ جس بنیاز سے تو مردود ہوا لانت کا توق تیرے گلے میں ڈالا گیا وہ تھا حضرت آدم کی تعظیم نہ کرنا جا اس سے کہو کہ موسیٰ اس سے کہو کہ جائے اور حضرت آدم کی قبر پر سجدہ کر دیں میں توبہ قبول کر دوں اچھا کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا آدم کی قبر پر سجدہ بھی کونسا تھا وہ تعظیم ہی تھا ماد اللہ اللہ کہیں گا کہ عبادت کا سجدہ اللہ تعظیم کا اس سجدے کا حکم دیا ہے عبادت کا سجدہ تو نہیں تھا یہ نہیں کہا اس سے کہو ایک لاکھ سال عبادت کرے توبہ قبول کروں گا یہ نہیں کہا گیا کہ اتنے دن اتنے گھنٹے دعا کریں تو توبہ قبول کروں گا کتنی چھوٹی سی بات ہے بھائی سوچو یار اور گناہ کتنے بڑے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کے درمیان کتنے سالوں کا عرصہ گزر گیا کئی سو سال کا عرصہ گزر گیا کتنے گناہ کیے کتنے گناہ کروائے لوگوں سے اس مردود نے اور سبھ اتنی سی شرط پر سجدہ کرنے میں بھائی ایک منٹ سے بھی کام چھوٹا ہی کام تھا لیکن دیکھیں بدبختی جب توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں جن پر توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو کیسی بدبختی مسلط ہوتی ہے عدد موسیٰ تو خوشی خوشی آئے چھوٹی سی بات ہے مان جائیں گے بلیس خوش خبری ہے تیرے لیے اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ بخشنے کے لئے تیارے بس معمولی سی بات اشرت رکھی ہے رب کائنات نے چل میرے ساتھ آدم کی قبروں کو سجدہ کر دے پیر گھسکے میں پٹکے کہتا ہے موسیٰ واہ واہ یہ لے کر آئے میں تو سکھ جاتا ڈائریک مافی کا پروانہ لائیں گے آدم کی قبروں کو سجدہ کرو جب آدم تنہا تھے جنت میں تنہا تھے تب میں نے سجدہ نہ کیا اب تو زمین پر کڑوڑوں اور لاکھوں اولاد آدم موجود ہیں اب سجدہ کر کے ساری آدم کی اولادوں کے سامنے رسوہ رسوہ ہو جاؤں زلیل ہو جاؤں یہ مجھ سے نہیں ہوگا پتا چلا کہ عبادت تو نبی اللہ سال کی تھی آگے بھی کرنے کے لئے تیار تھا اختلاف نبی کی تعظیم سے تھا تو یہ بھی اس کی اولادیں سجدے تو اللہ کو کرنے کے لئے تیار ہے تعظیم کا بولو تو انکار کر جاؤ اختلاف ان کو بھی تعظیم سے ان کو چھکنے کے لئے کہو اللہ کے لئے تو چھکیں گے بھی اللہ کے لئے اٹھنے کے لئے کہو تو بھی اٹھیں گے لیکن جب نبی کی تعظیم کے لئے کہو کہ کبھی تعظیم چھک کر بھی ہوتی ہے کبھی اٹھ کر بھی ہوتی ہے تعظیم کے دو طریقے کبھی ایک بار ہوتی ہے سب میں آیا اسٹیج پر ہر حالکہ میری حیثت نہیں ہے میں مثال دے رہا ہوں میں آیا تو ابا کھڑے ہوگا تو یہ کیا تھا میری تعظیم نے علم کی تعظیم کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ آتا ہے تو ہم اس کے سامنے تو کبھی چھک کر تعظیم ہوتی ہے اور کبھی اٹھ کر تعظیم ہوتی ہے تو نبی کے روزے پر ہو تو ان چھک کر تعظیم کرتے ہیں نبی سے دور ہو تو کھڑے ہو کر تعظیم کرتے ہیں اب کیسے تعظیم کرتے ہیں ہمارا حقیرہ ہے کہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر تعظیم کرتے ہیں اور تعظیمان کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ مصطفیٰ جادرحمت پہ لاکھو سلام کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کھڑے کیوں ہے بیٹھ کے کیوں نہیں بھائی پڑھتو بیٹھ کے بھی سکتے ہیں کبھی بیٹھ کے بھی پڑھا جاتا ہے کھڑے ہو کر بھی پڑھا جاتا ہے جب نماز میں اتحیات میں ہم کہتے ہیں السلام علیہ وآلہی کا ایوہ النبیو تو بیٹھ کر سلام پڑھتے ہیں اور جب نماز سے ہٹ کر پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کھڑے ہونا بھی تعظیم ہے کبھی بیٹھ کر سلام پڑھنا بھی تعظیم ہے ہم دونوں صورتوں کے قائل ہیں مگر یہ صورتوں میں اختلاف پڑھتا ہے یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں پھر اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے تعظیم کا کتنا منکی رہے ہیں کیوں سلام پڑھتے ہو اچھا پوچھتا ہے رسول کے روزے کی طرف روح کرتے ہو ہوتا ہوئے نا اپنی مدید میں بھی تھوڑا ترچہ ہو جاتے ہیں ترچہ کیوں ہوتے ہو کیونکہ کعبے سے تھوڑی ترچھی شمت کی طرف اس طرف سرکار کا روزہ ہے ہم تصور میں آتا کہ روزے کو اپنے تصور ملا کے سلام پوچھتا ہے سنتے ہیں رسول اللہ بھئی کیوں پوچھتا ہے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہو تو کیوں کیا ضرورت کے آئے یہ سوال ہے کیونکہ تعظیم کے منکر ہے کیونکہ اببہ جان بھی تعظیمی کے منکر تھی عبادت کے منکر نہیں تھے ہوئے جب تک نماز مسجد میں پڑھنے کی بات تھی یہ بھی ہمارے ساتھ تھا جیسے ہی تعظیم مصطفیٰ کی بات ہو یہ بھاگ جاتا ہے تو بھاگتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ کس کی نسل سے اب ہم کیوں پڑھتے ہیں میں ایک بہت چھوٹی تمثیل میں بتا رہا ہوں روایتوں میں جاؤں گا تو پھر ایک مستقل بیان سوم کرتا ہوں قرآن سے بھی آئیتیں ہیں الحمدللہ حدیثیں بھی ہیں میں آپ کے سلی گوڑی آیا حضرت آپ کا نام بتا جائے مولانا عمران اشرفی صاحب یہ سمجھانے کے لئے میں مثال دے رہا مولانا عمران اشرفی صاحب سے ملاقات ہوئی بچ جیسی میں سلی گوڑی میں داخل ہوا ریل ویسٹیشن سے اترا بس گاڑی آ رہی تھی رستے میں حضرت آ رہی تھی عمران اشرفی صاحب مولانا عمران اشرفی انہوں نے مجھے دیکھا میں نے انہیں دیکھا ان کے چہرے پہ بھی مسکرات آئی میرے چہرے پہ مسکرات آئی ہم آگے بڑے میں نے کہا سلام علیکم حضرت انہوں نے بھی کہا ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت آپ نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا آپ جانتے ایک دوسرے ہا الحمدللہ اچھا اچھا ماشاءاللہ مطلب ایک دوسرے سے شلاسائی ہے ایک دوسرے سے الفت ہے ایک دوسرے کو جانتے ہیں عقیدہ نظریہ ملتا جنگل ایک جیسا ہے تو میں نے سلام کیا ادھر سے جواب بھی آیا یا حضرت نے سلام کیا میں نے جواب کیا اب مثال کو تھوڑا برکس کر لے حضرت آ رہے تھے میں آ رہا تھا میں نے حضرت کو دیکھا سلامی نہیں کیا حضرت نے بھی مجھے سلام نہ کیا کسے نے پوچھا بھئی آپ آئے ہیں ہم مہمان ہیں انہوں نے سلام نہیں کیا چلو انہوں نے نہیں کیا آپ ہی کر دیتے آپ نے بھی نہیں کیا آپ جانتے ہیں ہاں جانتا تو ہوں مولانا عمران اشرفی صاحب ہے سلام کیوں نہیں کیا بھئی میں نے سلام اس لئے نہیں کیا کہ ان سے میری جمتی نہیں ان سے ہمارا اختلاف ہے اختلاف نہ ہوتا تو ہم ان سے سلام تو جب اختلاف نہیں ہوتا ہے تو سلام بھی کیا جاتا ہے سلام کیا بھی جاتا ہے سلام کا جواب بھی آتا ہے اور اختلاف ہو تو نہ سلام کیا جاتا ہے نہ سلام کا جواب آتا ہے اور جب پوچھا جاتا ہے آپ نے دیکھا دیکھ کر سلام کیوں نہیں کیا تو کہا گیا کہ ان سے جمتی نہیں ہماری حضرت سے پوچھا بھئی آپ نے کر دیا ہوتا آپ نے کیوں نہیں سلام کیا حضرت نے بھی کہا ہماری بھی ان سے جمتی نہیں ہے ہمیں بھی وہ پسند نہیں ہے تو جب کوئی پسند نہیں ہوتا کسی سے جنتی نہیں تو نہ سلام جاتا ہے نہ آتا ہے تو ان کی رسول سے جنتی نہیں ہے جب نبی سے جنتی نہیں ہے تو نہ ادھر سے سلام جاتا ہے نہ ادھر سے آتا ہے اور سنیوں کی جنتی ہے سلام جاتا بھی ہے مصطفیٰ کا جواب آتا ہے جب دیکھو کہ کوئی سلام پڑھ رہا ہے تو سمجھ لو اس کو نبی سے محبت ہے نبی کو اس سے محبت ہے اور جب دیکھو سلام جو پیچھا چھڑا رہا ہے سمجھ لو نہ اس کا نبی سے تعلق ہے نہ نہ نبی کا اس سے تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ شابدالحق مہتی سے تہلوی بڑی بھاری شخصیت کا نام لے رہا ہوں لینے میں مجھے ایک سکڑ نہیں لگا شخصیت کا وزن اٹھانی پائیں گے آپ میں بس دو باتیں بتا دوں یہ شخصیت کی فضیلت میں میں تو الحمدللہ مہتیسوں کی باتیں کرتا ہوں شابدالحق کے بارے میں صرف دو باتیں بتا دوں کیا عظیم فضیلت تھی سب سے پہلی تو یہ فضیلت ہے کہ ہندوستان میں علم حدیث کو رائج کرنے والے سب سے پہلی ذات شابدالحق مہتی سے دہلوی دہلوی میں مزا رہے سلسل قادریہ سے تعلق ہے آپ کو گوسمہ کے بہت بڑے عاشق بہت بڑے مہتیس کار رہتے تھے مدینہ ملوک پہلے مکہ میں رہتے تھے پھر مدینہ آگئے بہت بڑے مہتیس تھے مدینہ میں مسجد نوی شریف میں درس حدیث دیتے ہیں چھوٹی بات نہیں ہے بھائی صاحب میں سیڈی گوڑی پہ بیان کر رہا ہوں ایک لاکھ آپ میرا یہاں روزہ نہ بلا کے بیان کر لے کوئی اجازہ نہیں ہے نبی کی مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے درس دے دے اندازہ لگائی ہے درس دینے والا بہت دیت نبی کی حدیث سنا رہا اور سامنے آقا کا روزہ ہو رہا آقا سمات کر رہے ہو کیا مقام ہے درس حدیث دیتے تھے مسجد نوی شریف میں سیکڑوں ہزاروں شاگرس کلم و دواد لے کے بیٹھتے ہیں آپ حدیث بیان کرتے ہیں حدیث لکھتے ہیں اور واقعہ ہمارے علماء نے تو لکھا ہی ہے آپ ہمارے علماء کی نہ مانو اپنے مولوی نواف صدیق حسن کھاں بھوپالی کی مانو اب جد العلوب میں لکھا ہے انہوں نے ساں کہ شایف دلکھ کا مقام کیا تھا جو میں بیان کرتا تو اپنے گھر کی بھی کتابیں پڑھا کروئے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں ان کے گھر کی کتابیں ان کے مولوی ہیں اہل حدیث پھر کہے گے مولوی صاحب ہے وحد الزمان میں نواف صدیق حسن بول گیا معافی جاؤں گا نواف وحد الزمان اب جد العلوب کتابیں اس میں ذکر کیا تو وہ ہزار و شاگر حدیث لکھتے تھے اور معمول کیا تھا مسجد نبی میں جب آتے درس دینے کے لئے تو سب سے پہلے روزہ رسول پر آجی موجہ شریف میں سرکار کی جالیوں کے پاس سلام عرض کرتے کچھ دیراک بن کر کے حضور کے تصور میں کھڑے رہتے گویا سرکار موجود ہے آپ عدب کر رہے ہیں اجازت لیتے سرکار درس کی اجازت ممبر پہ آگے درس دیتے درس ختم ہوتا رخصت کے وقت پھر روزہ رسول پر آجی پھر سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے اجازت پہ تھی مہر چل گیا کئی سال تک یہ معمول رہا یعنی روزانہ حضور کے روزے پر دو مرتبہ حاضر ہوئے اور صرف ایک ہی بار قبر پہ حاضر ہونے کی سعادت کیا ہے اللہ کرے آپ کو ہم سب کو کم از کم زندگی میں ایک ہی بار روزہ رسول کو دیکھنے کی سعادت مل جائے تو ہمارے اتنے کی کامیاب کہ میرے آقا کہتے ہیں منزارا قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی قیامت پہ مجھ پہ واجب ہے کہ مجھ کی شفاعت کر دیں اب سوچئے روزانہ دو مرتبہ زیارت ہوں کی اجازت پر اجازت دیکھتے جائے کئی سال گزر گئے ایک رات خواب میں سرکا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عبدالحق تیری خدمت سے ہم خوش ہو گئے عرصہ دراز سے تو ہمارے دین کی ہماری حدیثوں کی خدمت کر رہا ہے ہندوستان جا ہندوستان میں صوفیہ نے اسلام پھیلایا ہے لیکن علم حدیث نہیں پہنچا تصوف کے ذریعے اسلام آیا صوفیت کے ذریعے ہندوستان میں اسلام آیا عبدالحق تم جاؤ ہندوستان میں علم حدیث کو روشن کرو علم حدیث پھیلاو تو آپ رونے لگے عبدالحق روتے کیوں یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آپوں پر میرے آقا آپ کے حکموں کو کون ٹال سکتا ہے روش لے رہا ہوں کہ حضور مدینے میں رہتا ہوں روزانہ دو مرتبہ آپ کے روزے کی زیارت نصیب ہو جائے سرکار ہندوستان جاؤں ہوا آپ کی زیارت سے محروب ہو جاؤ اس لئے رو رہا ہوں آقا نے کہا عبدالحق تو ہماری بارگاہ میں قبول کر لیا گیا ہے فکر نہ کر تجھے ہم عنام اکرام دیتے ہیں اور جب قبول کیا تو تیرا درجے کی بلندی ہو گئی تیرا درجہ بڑھا دیا گیا تم مدینے میں درج دیتا ہے ہماری قبر کی زیارت کرتا ہے ہندوستان جاؤ عبدالحق دو مرتبہ قبر کی نہیں بان نفس نفیل ہماری زیارت کیا کریں خوشی خوشی ہندوستان آئے اور جب ہندوستان تشریف لائے یا دین کی خدمت شروع کی جب تک حیات رہے ایک دن ایسا ناغا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بان نفس نفیل زیارت نہیں ہوتی اور روزانہ چنگھڑی سرکار سے ملاقات ہوتی گفتگو یہ ہے شاب طلق محضی سے دیل میں جس نے برسو مسجد نبی میں درس دیا ہو جس نے برسو حدیث کی خدمت کی ہو جس نے رسول کی تازندگی زیارت کی ہو جنت میں جانے میں کئی شک شبہ ہے آپ کو ہے کہ بولیے ایسا شک جنت میں نہ جائے تو پھر کون جائیں گا جنت میں آپ اور ہم جیسے مگر وہ عبداللہ کے کتاب لکھتے اخبار الاخیاء بزرگان دین کے حالات پر کمالیہ کے چھاپی میں دیوبندیوں نے میرے پاس جو نوسکہ دیوبندیوں کا ہے اور فارسی میں تھی اس کا اردو ترجمہ کیا تو ایک دو نہیں کیونکہ وزن زیادہ تھا کتاب کا سمال نہیں پا رہے تو دو مولیوں نے مل کر کیا ایک محمد فازیل دیوبندی نام کے دیوبند کے فازیل مولوی ہیں مدرس ہیں وہاں کے اور ایک اور مولی صاحب ان کا نام ابھی ذہن میں دو مولیوں نے مل کر ترجمہ کیا شاب دلک کتاب اخبار الاخیار لکھتے ہیں کتاب اینڈ ہوتی ہے دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کیا کرتے اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیری بارگاہ میں پیش کر کے یہ خیال کروں کہ تو اس کے وز مجھے بخص دیں اللہ آجیزی لکھئے ان کے ساری شرہ مشکات لکھئے شرہ مشکات جیسی کتاب لکھی سیکڑوں کتابوں کے مستنی ہزار حدیث اور لاکھ حدیث کے حافظ جتنے بھی اس وقت مکتب ہے فکر ہے سب کا سلسلہ ہے تلام ازاد سلسلہ حدیث شاہ عبداللق پہ جا کے ختم ہوتا ہے چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو سب کا سلسلہ شاہ عبداللق پہ جا کے ختم ساری زندگی نماز پڑی ساری زندگی حدیث کی دین کے خدمت کی بگر کیا کہتے ہیں اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیری بارگاہ میں پیش کر کے یہ خیال کرو کہ اس کے وقت مجھے بخش دیں گا میرے عمل میں کتاہی بھی ہے کمیہ بھی ہے فساد بھی ہے اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر میں یقین کروں کہ اس کے وقت بخش جاؤ لیکن ایک عمل ایسا ہے جو تیرے فضل و کرم سے اور تیری انعائتوں سے بڑا شاندار ہے جس پر مجھے یقین کامل ہے کہ اس عمل کے وقت تم بخش دیں گا اور میری مغفرت کریں گا اور وہ عمل یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کر تیرے نبی کی بارگاہ میں صلات و سلام پڑھتا ہوں اس پر ان کو یقین ہے جنت میں جانے کا تو وہ بھی جانتے ہے کہ جنت میں دخول کا ذریعہ تعظیم مستقیل لے ہوئے اگر اللہ نے ہدایت رکھی ہے اور اگر گستاخی نہیں ہوئی کسی نے آلہ سے پوچھا کہ حضور یہ توبہ کر لیتے بات رہی تھی اللہ تو کہتا ہے ان کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی حدیث پاک ہے کہ ان کے لئے توبہ کے درواز میں کھولے نہیں جائیں گے مگر بعض گستاخی نہیں کی ان کے عمال کو دیکھ کر ان کے عادت وطوار اور اخلاق کو دیکھ کر ان سے ظاہری طور پر متاثر ہو کر ان سے قریب ہو گیا یا ان کی جماعت میں چلا گیا تھا لیکن رسول کی گستاخی نہیں کی تھی تو اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے امید ہے کہ توفیق بلے توبہ کر لے لیکن خدا نہ خواستہ کا رسول اللہ کی گستاخی کی تو اس پر توبہ کے دروازے بھد ہو جائے تو جو لوٹ آتے ہیں تو وہ اسی بنیاد پر لوٹ آتے کہ ان کے لئے ہدایت مقصود ہوتی اللہ کے نزدی قسمت میں ہدایت لکھی تھی تو گستاخی تک نوبت نہیں آتی مگر جب گستاخی چلے ہو جاتی ہے تو پھر حالت کیسی ہوتی ہے مولوی اشرف ولی تھانوی نے گستاخی کرتی احساس دلایا گیا تیرہ سال ان سے خطو کتابت کی حفظ ایمان لکھی چھوٹی تھی کتاب اور اس میں لکھ دیا کہ رسول کا علم غیب ایسا ہی جیسے جانور اور پاگلوں کا علم مازل مستر کہا کیا یہ نبی کی علم کی توہین ہے گستاخی ہے کیا نبی کو ایسا ہی علم ہے جیسے جانور اور پاگلوں کو جانور میں ہر طرح کے جانور آگئے نعوذ باللہ کتہ گھرہ سور سب ہی آگئے تم نبی کے علم کو جانور کے کفر کا فتوہ سادیر کیا سیتیس حرمین تیبین کے اس وقت اہل سنت کے علم نے فتوہ سادیر کیا حسام الحرمین نامی کتاب میں فتوہ موجود ہے اور متفقہ طور پر علم نے فتوہ دیا من شک کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے ہوگی تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھ آیا کہ مولانا آپ نے لکھ دیا توبہ کیوں نہیں کر لیتے تھانوی صاحب کہتے میاں آپ اتنے آگے بڑھ چکا ہوں کہ لوٹ نہ مون کی اب بتائی آلہ حضرت کا انتقال ہو گیا اور یہ روایت کوئی ہمارے علی سنت کے مولانا کوسر نیازی پاکستان کے تھے مر چکے انتقال ہو گئے انت آلی مدین بھی تھے اور وہاں کے منسٹر اب ایجوکیشن بھی رہے ان کی کتاب امام احمد رضا موجود چھپتی ہے ان کی خود کیسٹ بھی ہے نیٹ پہ موجود نیٹ پہ جائیے آپ مولانا کوسر نیازی امام احمد رضا ڈال دیجئے ان کی آڈیو آ جائیں گی بہت ساری تقریر آلی کے اشرب علی تھانوی کے شاگرد کے شاگرد دادا استاد اشرب علی تھانوی اپنے استاد کے روایت نکل کرتے کہ آلہ حضرت کا انتقال ہو گیا آلاؤنس کرنے والا اعلان کرنے والا اعلان شاگرد دونے کا حضور یہ شخص تو آپ تو تازندگی کافیر کہتا رہا اور آپ ہے کہ اس کے انتقال پر انہ اللہ کہتے ہیں یہ تو آپ کے دشمنی میں آپ کافیر ہی کہتے رہے آپ کے خلاب لکھتے رہے اور آپ ان کے لئے دعا کر رہے تو مولی اشرب علی تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں کہتے کہ مولانا اشرب علی تھانوی نے کہا کہ مولانا احمد رضا گو کہ ہمیں کافر کہتے تھے عشق رسول کی بنیات پر کہتے تھے اگر وہ ہمیں ان عقیدوں کے بعد کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے تھانوی صاحب کو بھی اقرار تھا کہ جو ہمیں کافر کہا گیا وہ دروست اور صحیح ہے نگر توبہ کی توفیق نہیں اور آج بھی ان کی جماعت کے لوگ اسی بات پر لڑنے کے لئے تیار ہے دعوے تو کرتے کہ آج اتحاد کی ضرورت ہے حالات دیکھئے کیسے ہو گئے ہیں مسلمانوں پر کتنا تشجد ہو رہا ہے مسلمانوں پر کتنی قوم حاوی ہو چکی ہے مسلمانوں کا بیار حالات کتنے دن بدن بتر ہوتے جا رہے اتحاد اتحاد روزانہ اتحاد کے نعرے بھرے پڑے ویڈیو بھرے پڑے ہیں ان کی تقریر اور بیانات انٹرنیٹ بوجھ سمال سمال کے پریشان ہیں کتنے بیانات ڈال ہارڈی سے جو اسٹور کرنے کی جو ہوتی وہ کیپیسٹی ختم ہونے پر مگر عجیب اتحاد ہے کہ جس بنیاد پر اختلا اس کو دور کرنا نہیں چاہتے اور اتحاد تو چب تک بنیاد کو آپ دور نہیں کروں گے اتحاد کیسے ہو میں آپ کو مثال دیتا سمجھانے کے لیے ایک گھر میں چار بھائی رہتے بڑے بھائی نے ایک دن کہا کہ ایسا کرتے بھائی لے آتے گھر چھوٹا ساتھ ایک بھائی لے آتے کیوں لے آتے بھائی آج کل دودھ جو ہے نا بھائی پانی ملا ہوا بچوں کی صحت دن بد دن دستی وہ جناب نے بحث لے آئی اور گھر میں بھائی بحث پیش کر رہی ہے پا خانہ کر رہی گوبر کر رہی اب گھر میں بیماریاں پیلنے شروع ہو گئی بچے بیمار ہو رہے پریشان ہو گئے وہ تین بھائی اپنے بڑے بھائی چوتے بھائی کو سمجھ رہے بھائی پریشان ہو گئے حد ہو گئی تو جھگڑا ہوا اقتلاح ہوا تو جلال میں گستے بھائی نے کہا بحث تو ہٹیں گی نہیں جو ہم نے لائی ہے بحث یہی رہیں گی اگر کسی کو یہ بحث گوارہ نہیں ہے تو وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے اور اپنے بھائیوں کو گھر سے نکالنا شروع کر گیا مجھے بتائی اور اچھا کام کیا بول یہ تین وں بھائیوں کو گھر سے نکال گیا اچھا کام کیا بحث کی بحث کی زیادہ امپورٹنس تھی کہ بھائیوں کی زیادہ تھی بھائیوں کی خاطر ایک بحث چھوڑی جا سکتی بھی لیکن بحث کو گوارہ کیا تقوط الیمانی نامی بحث لے آئے براحن القاتی نامی بحث لے آئے تحضر الناس نامی بحث لے آئے تافن ہوا بد ہوئی کفر پھیل نے لگا کفر کے جراسیم پھیل رہے ہم نے کہا بھائی ہٹاؤ اس بحث کو کہا نہیں اتحاد پارا پارا ہوتا ہے تو ہو جائے یہ تقوط الیمان نامی بحث نہیں اٹھیں جس کو یہاں رہنا رہ ورنہ چلا جائے انہوں نے اپنے بھائیوں سے اہل سنت میں درار داننا پسند کیا اپنے بھائیوں کو جدا کر کے اختلاف پیدا کر دیا مگر بحث ہٹانے کے لئے تیار نہیں اور پھر بعد میں جب بھائی چلے گئے تو خود ہی نعرہ لگا رہے اتحاد ہو جانا چاہ بھائی ساتھ جس چیز نے اختلاف کیا پہلے اس کو تو ہٹاؤ ایک کتاب چاہ تم سے معافی مانگنے میں تمہیں تینی شرم آ رہی ہے جیسے عبلی سڑا ہوا ہے تمہاری وہ حفظ و ایمان میں دیانت داری سے پوچھنا چاہتا ہوں آج لوگوں سے سجیل کی کے عالم میں کیا آپ کی ایمان قرآن ہے جس کا زیر زبر نہیں بدلا جا سکتا کیا تحذر انہ جو کتاب لکھی گئی جس پر کفر کے فتوے لگے کیا وہ قرآن ہے جس کا زیر زبر نہیں بدلا جا سکتا تقوط امت کا اختلاف آپ کو گوارہ ہے امت پارا پارا ہو جائے وہ گوارہ ہے لیکن توبہ کرنا آپ کو گوارہ نہیں کتاب چھاپنا بن کرنا آپ کو گوارہ نہیں کتاب مسلسل چھاپی جا رہی ہے باٹی جا رہی عقیدے کو پرموٹ کیا جا رہا اور پھر لوگوں کو اللہ اور بیعقوب بنانے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہم کہتے یقینا اتحاد کی ضرورت ہے اختلاف آپ ہی نہیں کی اگر آپ نے حفظ ایمان نہ لکھی ہوتی تو اختلاف نہیں ہوتا آپ نے اگر تحضیر ناس نہ لکھی ہوتی تو اختلاف نہیں ہوتا آپ نے برحین القاتی نامی کتاب نہ لکھی ہوتی اختلاف نہ ہوتا جن چیزوں سے اختلاف ہوا اس کو جدا کیجئے توبہ کیجئے گلے مل لیجئے اتحاد خدبہ خدبہ ہو جائے مگر آپ کہے کہ عقیدہ تمہارا وہ ہی رہیں گا لیکن اتحاد ہو تو ایسا اتحاد نہیں ہو سکتا اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ بھائی کوئی کہ چچا جان آپ کی بیٹی مجھے دے دی آپ نے اتحاد ہو جائیں گا رشتہ داری قائم ہو جائیں گے تو چچا نے کہ بیٹا اس کے لیے رشتہ داری قائم کرنے چند چیز مہر مقرر کرو بارات لے آؤ نیکہ نیکہ تو ہوں گا مہر ہم دیں گے نہیں رشتہ داری ہو جائے یہ رشتہ داری نہیں ہو یہ بدکاری ہو سمجھ رہے نا رشتہ داری کے کچھ تقاضی ہیں اگر رشتہ داری کرنا چاہتے ہو دو خندانوں کو جوڑنا چاہتے ہو تو لڑکی کا مہر بھی ادا کرو رشتہ دار لاؤ عزت کے بلاؤ عزت نکاح پڑھائے جا وہ قبول ہو مہر کا اعلان ہو اس کے بعد بلکل آپ شراب پسر دنکی کی چھوٹ پر لڑکی لے جاؤ تو بھائی آپ کا سسرال بھی ہو گیا لڑکی کا سسرال ہو گیا رشتہ داری قائم ہو دو خاندان جڑ گئے لیکن نہیں کہنے صاحب نکاح تو ہم کریں گے نہیں مہر ہم دیں گے نہیں لیکن تعلق ہو جانا چاہیے دو خاندان جڑ جانا چاہیے اتحاد ہو جانا چاہیے تو یہ اتحاد نہیں ہوں گا بلکہ یہ بدکاری ہوگی ویسے ہی تمہارا حال ہے کہ تم حبز الیمان ہٹانا نہیں چاہتے اتحاد کر دو تقوی تلیمان ہٹانا چاہتے نہیں اتحاد کر دو تعلق ہو جائے نئی صاحب یہ جب تک آپ ہٹاؤں گی نہیں خرافات اتحاد نہیں ہو تو توبت النصوحہ وہی ہے ایسی توبہ کے دوبارہ اس کی طرف جانا نہ ہو اور یہ زندگی بہت چھوٹی ہے شب برات گزر جائے ابھی بھی بولت ہے کہ جو لوگ ان عقیدوں کے خلاف ہمارے اہل سدت کے عقیدوں کے خلاف ان بدترین عقیدوں والوں کی طرف ان کی خوشنما نمازوں کو دیکھ کر ظاہری نمازوں کو دیکھ ظاہری عبادات کو دیکھ کر ان کی طرف چلے گئے ہیں اس سے پہلے کہ موت اللہ کے نبی نے فلسفہ زندگی کو اتنے اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ اس سے اچھی مثال دنیا کا کوئی رہنمہ نہیں دے سکتا اور اتفاق کی بات یہ کہ اس کو لکھنے والی وہی ذات و شخصیت جن کا میں نے بسکر کیا شاہ عبداللق موضی سے دہلی مکتوبات ان کی کتاب ہے خطوط ہے جو حضرت اس دور کے بزرگ حضرت باقی بللہ رحمت اللہ مجد علف ثانی بھی انہی کے دمانے کے ایک دور ہے تو حضرت باقی بللہ کو جو کچھ خطوط لکھے ہیں جو خطوط میں ان کی گفتگو ہوتی نہیں اس میں خط میں انہوں نے حدیث کو نکل کیا اور زندگی کا فلسفہ سمجھایا کہ زندگی ہے کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں تشریف لائر کہا لوگو آج میں تم ایک حقایت ایک قصہ سنا صحابہ بڑے متوجہ ہو گئے کہ سرکارات دلچسپ بات سنانے والے حجود تو نبی کی ہر بات دلچسپ ہوتی نگر حضور حقایت سنا رہے کوئی قصہ سنا رہے یقینا دلچسپ سے خالی نہیں ہو یقینا حکمتیں ہوں گی عبرتیں ہوں گی بڑے متوجہ کے سننے لگے صحابہ نے کہا کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا ایک شیر اس کے پیچھے لپک اس شخص نے اپنی گڑے میں گرنے لگا تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لئے ہاتھ پارنا شروع کی انسان کی فطرت ہوتی جب گرتا ہے تو پکڑنے کے لئے ہاتھ کچھ نہ کچھ تو حرکت کرتا اس نے ہاتھ چلا اتفاق سے گڑھا گہرا تھا گڑے میں کچھ شاکے لگی جڑے تھی تو ایک درخ کی شاک اس کے ہاتھ میں آئی اور وہ شاک پر جھل لے لگ وہ خوش ہو گیا کہ چلو جان بچ گئی گڑے میں گرنے سے میں بچ گئی اللہ جانے گڑے کے نیچے کیا تھا کیا نہیں شیر اوپر آیا گڑے کے دہانے پر اوپر کھڑا گئے تُو اوپر آئے تو میں تجھے کھاؤ کب تک تو آخر شاک سے لٹکا رہے گا